میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے اس وقت یہاں پر بیٹھا جب آپ سے مخاطب ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک غریب آدمی کیا سوچ رہا ہے وہ غریب آدمی جس کے بچے کی روٹی اور تعلیم پوری نہیں ہوتی ہے جس کے بوڑے ماباب کی دوائی پوری نہیں ہوتی ہے جس کو انصاف نہیں ملتا ہے جس کے پاس تھانے اور پٹوار خانے میں دینے کے لیے رشوت نہیں ہوتی ہے وہ بڑا اس کو مان ہوتا ہے اپنے ایم این اے کے اوپر کہ جی میں اس کے پاس جاؤں گا اور وہ میری مدد کرے گا اور ایم این اے صاحب جو ہیں اگر اس طرح سے پیسے پکڑ کے اپنا ووٹ آگے کاسٹ کریں گے تو ہم کس طرح کے ملک میں رہ رہے ہیں یہ کیا ہو رہی آپ وہ لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر علمیہ ہی علمیہ پاک سرزمین پر دور تک اندھیرے ہیں یاس کے بسیرے ہیں گھات میں لٹے رہے ہیں غاصبوں کے ڈیرے ہیں کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر علمیہ ہی علمیہ پاک سرزمین پر اہلِ ذر کا راج ہے جبرِ تخت و تاج ہے ظلم کا سماج ہے روگ لا علاج ہے ظلم کا یہ سلسلہ تاک ہے جبین پر علمیہ ہی علمیہ پاک سرزمین پر خوف ہے حراس ہے خوف ہے حراس ہے تشنگی ہے پیاس ہے چھت ہے نہ لباس ہے چور چور آس ہے ہائے لٹ گیا یقین مرکزِ یقین پر علمیہ ہی علمیہ پاک سرزمین پر یہ ایک عام آدمی سوچ رہے سوٹ کہ کیا اور اس موقع ہے بیس کروڑ روپے بیس ہزار کی کیا ویلیو ہے ایک غریب آدمی کی تنکہ بیس ہزار روپے بیس کروڑ روپے میں ضمیر کے سودے ہوتے ہیں اور کیا یہاں پہ ہم کون لوگ ہیں ہم کون ہیں کیا سمجھتے ہیں ہمیں ہمارے لیڈرز پولیٹیشنز یہ پولیٹکس ہے اس ملک میں